بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیئے ساکیوں آج آٹھ جولائی دوزار تیس کے دن اور شام کے ساتھ بجے ہیں ناظرین دریاء چناب پر مرالہ پر اس وقت پانی کی سطح تیزی سے بلاند ہو رہی ہے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایف ایف ڈی اور پی ڈی ایم اے کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں مرالہ ایک لاکھ نوے ہزار یہ دو لاکھ کیوں سے تک جا سکتا یعنی نیچلے سے درمیانے درجے تک اور اگر مزید یہ سطح بلاند ہوتی رہے گی تو اگلے اٹھالیس اور بہتر گھنٹوں میں یہ انچے سے بہت انچے درجے کے سلاب کسی صورت اختیار کر لے گا تو اس حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں کہ دریائے چناب پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کیا صورتحال ہے اکنور پر کیا صورتحال ہے یہ سارے ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور باقی جو دریائوں کی کیا صورتحال ہے تازہ ترین اخراج وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں باقی ڈیمز لیول اور موسم میں پہلے بتا چکا ہوں اگر کسی نے جاننا ہے تو وہ گزشتہ جو میری ویڈیو اس میں دیکھ سکتا ہے اب جو نئے ناظرین ان سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل چشم ساکیوں کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ اب تمام دریائوں کا ڈیٹ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں اور بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ دریائے چناب کی بھارت گزر انتظام کشمیر میں کیا صورتحال ہے کہ وہاں پر غیر ممولی بارشیں ہو رہی ہیں تو ناظرین اس وقت سلیمان کی پر جو اخراج ہے دریائے ستلوی میں وہ پانچ دار سات سو ستاسی کیوسے کے اسلام پر ایک ہزار سات سو ستاسی کیوسے کے دریائے راوی میں جسر پر چھے ہزار چھے سو دو کیوسے کے شادرہ پر چودہ ہزار ناؤسو پنتالیس کیوسے کے بھلو کی پر تیرہ ہزار تین سو پچانوے کیوسے کے سدرائی براج پر سات ہزار آٹھ سو بیالیس کیوسے کے اور دریائے چناب پر مرالہ پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ ایک لاکھ ایک ہزار ایک سو چراسی کیوسے کے اور یہ دو لاکھ تک اگلے چوبیس گھنٹوں میں جا سکتا اور مزید اٹھالیس یا بہتر گھنٹوں میں اونچے سے بہت اونچے درجے کے سلاب تک جا سکتا ہے خانکی پر پنتالیس سزار چار سو چوالیس کیوسے کے قادر آباد پر ایک لاکھ سوری قادر آباد پر انیس سزار ناؤسو تریسی کیوسے کے تری مو براج پر چونتیس سزار چار سو دس کیوسے کے پانچنات پر دس سزار ایک سو دو کیوسے کے دریاج جلہ میں دریاج جلہ میں مزید افراباد پر بیس سزار تین سو دس کیوسے کے ڈومل پر پچیس سزار سات سو کیوسے کے چتر کلاس پر ایک سٹھ سزار چار سو ساٹھ کیوسے کے ازاد پتن پر ستر سزار اسی کیوسے کے اور کوٹلی پر ملک نہ یہاں پر بھول گیا لیکن ساب کا ریکارڈ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ستائیس سزار چار سو دس کیوسے کے مگلہ سے جو اخراج کیا جا رہا ہے دس سزار ایک سیزار کم رسول پر سے اخراج نہیں ہو رہا دریاج جلہ میں سکردو کے مقام پر بچھتر ازار تین سو کیوسے کے اب بلکہ تھوڑا کم ہو گیا تیتر ازار آٹ سو کیوسے کے پی بریج پر ایک لاکھ تیر ازار چار سو کیوسے کے بیشان پر ایک لاکھ چوالیس سہار آٹ سو کیوسے کے تربیلہ ڈم سے جو اخراج کیا جار رہا ہے ایک لاکھ اٹھانوان ازار آٹ سو کیوسے کے کابل دریا میں تری سٹھ ہزار چار سو کیوسک کالا باگ پر دو لاکھ چار ہزار پانیس سو ستر کیوسک چشمہ پر دو لاکھ چوبیس سار نو سو انچاس کیوسک تونسہ پر ایک لاکھ نواسی ہزار نو سو انتالیس کیوسک گڈو پر ایک لاکھ باون ہزار چار سو اکاون کیوسک سکھر پر تری سیزار تین سو تیس کیوسک کوٹری براج پر تینتیس ہزار نواسی کیوسک وہاں سے اخراج ہو رہا ہے تو یہ تازہ ترین ڈیٹا تھا تو ناظرین اکنور کے مقام پر ندی نالوں میں غیر معمولی تگیانیہ جس طرح کے وہاں پہ میں نے مناظر دیکھیا مختلف یوٹیوبرز کے جو وہاں کے چینلز ہیں انہوں نے بتایا کہ اکنور کے مقام پر پانی تیزی سے اوپر جا رہا ہے تو اسی وجہ سے مرالہ پر اس وقت ایک لاکھ ایک ہزار کیوسک ہو گیا اور مزید اس میں بہت زیادہ اضافے کا امکان ہے اور پیچھے جو بھارت کے زیر انتظام جمہو کشمیر کے جو زیلہ کس طور کے ایڈیپٹی کمیشنرائر انہوں نے بھی وارنک جاری کی اپنے جو ٹویٹر ایک آنٹ پر انہوں نے بتایا کہ جو نچلی سطح پر آئیں یا ندی نالوں کے قرب جوار میں رہنے والے لوگ ہیں وہ فوری طور پر محفوظ مقامات پر چلے جائیں کیونکہ آج تو آٹھ جولائی ہے نو جولائی کو بھی اس طرح غیر معمولی بارشی ہے اور سب سے زیادہ جو پیچھ گئی کی جا رہی ہے وہ نو جولائی کی کی جا رہی ہے کہ اس میں جو اس کا ایف ایف ڈی رپورٹ کر رہا ہے اور اس میں وہ بتا رہا ہے ڈیٹا کہ اس میں نو جولائی کو اس سے بھی زیادہ کہیں غیر معمولی بارشی ہوں گی اور وہاں پر جو بینی حال جو ریلوے اسٹریشن ہے اس کا ٹریک پانے میں ڈوب گیا ہے اور جو ریل سروے سے بہتل کر دی گئی اور اس کے علاوہ جمہو اور سیری نگر کی جو ہائیوے وہاں پہ لینڈ سلائڈ گئے اور کہیں شاید وہ بھی ڈوب گئی ہے تو اس حوالے سے حالات وہاں پہ یعنی گمبیر ہوتا جا رہے ہیں تو صورتحال پنجاب کے دریائے چناب میں اس طرح کی بن رہی ہے کہ یہاں پر اونچے سے بہت اونچے درجے کے سلاب کسی صورتحال پیدا ہو گیا ہے باقی جو سطلو جو راوی ہے اس میں فلحار صورتحال جو ہے وہ نارمل ہے اور کسی قسم کے سلابی ریلے کا فلحار امکان نہیں اور مزید کوئی ہوگی تو میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا بہت شکریہ مجھے اجازت جی